آلو نا صرف پاکستان بلکہ دنیا کی اہم ترین فصلوں میں سے ایک ہے آلو کو غزائی اعتبار سے بہت اہمیت حاصل ہے خپت کے لحاظ سے گندم اور چاول کے بعد آلو تیسری بڑی فصل ہے یہ عام اناش کے مقابلے میں خوشک مادہ کی بنیاد پر دو سے تین گناہ زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا کی درہاں پاکستان میں بھی آلو کی فصل بہت اہمیت کی حامل ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ ڈیوین کے مطابق سال 2019 میں پاکستان میں تین اشاریہ دو ملین ٹن آلو پیدا کیا گیا جس میں پانچ لاکھ ستر ہزار ٹن آلو ایکسپورٹ ہوا آلو کے رکبہ کاشت اور پیداوار کے لحاظ سے پاکستان میں پنجاب پہلے اور خیبر پختونخواہ دوسرے نمبر پر ہے پنجاب میں آلو کی پچھتر فیصد فصل کسور، پوکارا، دپالپور، ساہیوال اور پاک پتن کے ازلا میں لگتی ہے آلو کی پیداوار میں یہ علاقے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں آلو کی پروڈکشن کے لحاظ سے عالمی منڈی میں پاکستان کا شیر ابھی بھی بہت کم ہے کیونکہ پاکستان میں آلو کی بہت سی بیماریاں اس کی کوالٹی خراب کر کے ایکسپورٹ میں کمی کا باعث منتی ہیں یہ فنگرس ایک پھپونت جس کو مرائزٹونیا سولا نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے جو موضوع ترین زمینی درجہ حرارت ہے وہ پانچ سے لے کے پچیس ڈگری سے ڈگریٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ زمین میں نمی کم درجہ حرارت اور ذرہ زمین اس بیماری کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس بیماری کے سپورٹس آلو کے اوپر اور زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کا حملہ شروع میں اگر آ جائے تو اس صورت میں آلو کا اوگاؤ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے پودوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی اور جو پودے نکلتے ہیں اگر ہم ان کا زمین تک کا جو حصہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر براؤنز پارٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس سے سٹولنز نکلتے ہیں جن کو ہم زیر زمین تنہ بھی کہتے ہیں سٹولنز ہوتے ہیں جو سٹولنز ہوتے ہیں سٹولنز بھی براؤن ہو جاتے ہیں شدید حملہ کی صورت میں اس کی بیلوں کے اوپر آلو بن جاتے ہیں ان کو ہم ایریل پوٹیٹو کہتے ہیں تو یہ اس بیماری کی خاص پہچان ہے اگر یہ گروئنگ جو سائیکل ہے اس کے دوران اس پر حملہ ہو جائے جب زمین کے اندر آلو جب میچور ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو تب اس کا حملہ آلو کے اوپر ہوتا ہے جو بہت واضح ہوتا ہے آلو کے اوپر حملہ کی صورت میں اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کے سپارٹس جو ہے نظر آتے ہیں یہ اس بیماری کی خاص پہچان ہے اگر یہ بن جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے فصل کی جو پروڈیوس آتی ہے آلو کی کالیٹی متاثر ہوتی ہے اور مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم لگتا ہے آلو کی فصل کو اس بیماری سے بچانے کے لیے صحت مند اور بیماری سے پاک بھی اس کا انتخاب نہای ضروری ہے آلو کے بیچ کو سفرج کردہ زہر لگا کر کاش کریں متاثرہ کھیتوں میں آپ پاشی کا دورانیاں کم رکھا جائے اور موسمی صورتحال کو دیکھ کر پانے لگایا جائیں ٹرائٹون نامیاتی اجزاء سے تیار کی گئی ایک منفرد بائیو فنجی سائٹ ہے آلو کی فصل کو چتری سے محفوظ رکھنے اور یکسا سائز کے آلو حاصل کرنے کے لیے ٹرائٹون کا استعمال کریں جو کہ آٹھ میلی لیٹر فیس سو کلو گرام بیچ کے حساب سے سفارش کیا جاتا ہے آلو کے بیچ کو زہر لگانے کے دو مرحلیں ہیں محلول تیار کرنا اور بیچ کو زہر لگانا سب سے پہلے ایک بیکر میں 392 ملی لیٹر پانی لیں سرنج کی مدد سے ٹرائٹون کی بوتل میں سے 8 ملی لیٹر زہر لیں اور اسے 392 ملی لیٹر پانی میں مکس کریں اس طرح آپ کے پاس کل 400 ملی لیٹر کا محلول تیار ہو جائے گا جو 100 کلو گرام بیچ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کافی ہے ٹرائٹون کا 400 ملی لیٹر کا تیار شدہ محلول پرے مشین میں ڈال دیں ایک صاف ستری شیٹ زمین پر بچھا دیں اس پر 100 کلو گرام آلو کا بیج مناسب طریقے سے پھیلا دیں آلو ہموار طریقے سے زمین پر بچھائیں تاکہ زہر تمام آلووں تک یکسان طریقے سے پہنچے زمین پر بچھی شیٹ کی مدد سے آلووں کے ڈھیر کو پلٹا دیں تاکہ ان کے نیچے والی سطح اوپر آجائے اور اس پر بھی یکسان طریقے سے سپریے کا عمل دہرائیں سپریے کے لیے صرف حالو کون نوزل استعمال کریں زہر استعمال کرنے سے پہلے لیبل ضرور پڑھیں زہر استعمال کرتے وقت حفاظتی لباس ربڑ کے جوتے اینک دستانے اور ماسک ضرور استعمال کریں زہر استعمال کرتے وقت کھانا پینہ اور تمباکنوشی ہرگز نہ کریں آنکھوں جلد اور کپڑوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں زہر کے ذرات کو سانس کے ذریعے مو اور ناک تک نہ جانے دیں ہنگامی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں ٹرائٹان کینزو اے جی اور ایک فارما کے بااختیار ڈیلرز کے پاس دستیاب ہے